بسم اللہ الرحمن الرحیم نارین اکرام آپ کا میزمان ابن عسن آپ کے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باز سے ایک بار فیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرا سلام قبول فرمائیے نارین اکرام آپ ویڈیو کا انوان تو دیکھ چکے ہیں دو تصویریں ہیں ایک مشہد زرداری صاحب کی ایک ریٹائر یا حاضر سروس ایس ایس پی راو انوار کراکی والے کی مشہور زمانہ تو آج کل راو انوار صاحب خوب تم تراغ سے گن گھرے سے للکار سے مرشد زرداری کے خلاف اور پیپل پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف انٹویو دے رہے ہیں جن میں کریفشن لوٹ مار قتل و غاتگری کے بہت سے الزامات ہیں جب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہو جاتی اسے میں تو کم از کم الزام ہی کہوں گا تو وہ انٹویو تو آپ سب سنتے ہیں یوٹیوب سے یا مینس کی میڈیا سے لیکن میں آپ کو اسی پہ بات کروں گا لیکن آؤ زاویہ سے ذرا توجہ فرمائیے گا پاکستان میں بہت سے خدا ہیں بہت سے قسم کے زمینی خدا جن میں یہ اکسریہ والے ہیں اکسریہ میں یہ سیاسرزانوں کو کہتا ہوں حالانکہ سیاسر طور جمہوریہ نام کی پاکستان میں کوئی چیز نہیں اسی طرح پاکستان میں آئین قانون نام کی کوئی چیز نہیں اسی طرح پاکستان میں حلف اور آئین کی کوئی چیز نہیں جو حلف اٹھایا جاتا ہے جب ہم سرکاری نوکر اختیار کرتے ہیں ان سب کو پاؤں کے نیچے روندہ جاتا ہے یہاں تک کہ مرد مومن مرد حق جاول حق جاول حق امیر المومنین نے فرمایا تھا تو یہاں کیا ہے کاغل کی ردی ہے تو خیر خداوں میں یہ اکسریہ والے اسکریہ والے عدلیہ والے یہ انتظامیہ والے یہ قانون بنانے والے یہ جنت کے وارث اس کے علاوہ یہ کلمہ اور ویڈیو والے یعنی یہ صحافی اور یہ صحافت سے متعلقہ لوگ میدے حسد والے جو میڈیا والے یہ لوگ ہیں نا یہ بھی اب بہت آگے نکل چکے ہیں ہمارے یہ فیصاباد والا چوری حنیف ہے یا وہ لہور والے رائیں ہیں آمر وغیرہ کیمیاں آمر کے تلیم کے ساتھ ہی میڈیا ہوس بھی بنا لیتے ہیں ساتھ ہی ایک سیاست میں آ جاتا ہے ساتھ ہی سنک بھی بنا لیتے ہیں ساتھ ہی زمین بھی جگیدار بھی بن جاتے ہیں اب تو انہوں نے بہت بری طرح آکٹوپس کی طرح ہمیں جھکڑا ہوا ہے تو خیر یہ تو سرے را ان کا تذکرہ ہو گیا میرا ان سے میاں حنیف سے یا وہ میاں آمر سے کیا لینا دینا لہور والے سے یا کسی بھی اور سے یا زرداری صاحب مرشد زرداری میرے محبوب قائد میاں نواز شیف امران خان مولانا فضل ایمان صاحب آرمی چیف صاحب آرمی چیف جیسٹس صاحب تبول عزت کی قسم میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں نہ مجھے ان سے کسی قسم کوئی لالے چاہ نہ مطلب ہے نہ میں ان کا کوئی نمندہ ہوں نہ میں ان کا کوئی وقیل ہوں نہ میں ان کا کوئی ترجمان ہوں میرا کام ہے اپنی مٹی کی محبت میں حق بات کرنا سچ بات کرنا یا اپنے جیسے چوبیس کروڑ بیڑ بکیوں جیسے گلاموں یرگمالوں کی ترجمانی کرنا جتنی میں کر سکوں یہ میرا خدا سے عہد ہے جب تک اللہ مجھے تفعیق دے گا ایک بھی آپ میری ایک بھی فرد میری ویڈیو نہ دیکھو میں کرتا رہوں گا تو خیر بات آگے بڑھاتے ہیں جو ہمارے یہ اکثری خدا ہیں شاہ سردان یہ اقتدار میں آتے ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے کرکشن کرنے کے لیے معاشی جہدگردی کے لیے چوریز کاری کے لیے خیرہ فری کے لیے اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے گروہ کے لیے یا پھر سب تک فاروں سے مل بات کر حصہ کرنے کے لیے نہ تو پاکستان میں کوئی کہیں وہ کیا کہنا چاہئے نظریاتی سیاست ہے نہ جمہوریت ہے خاندانی چند ایک سلطنتیں ہیں جن کو انہوں نے جمہوریت کا سیاست کا نام دیا ہوا ہے تو خیر ان کا معاملہ آگے چلتے ہیں جب یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور جب یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جرائم کے لیے لوٹ مار کے لیے کرپشن کے لیے دندے دندے کے لیے الیکشن چوری کرنے کے لیے تو بھول جاتے ہیں اور ان سے یہ بڑا حقات میں یہ سلوک بھی کرتے ہیں اور پھر یہ ان کو اپنے کوئی بہادر بچے کا نام دیتا ہے کوئی لیگ بچے کا نام دیتا ہے پھر بھول جاتے ہیں کہ یہ سبھی پاکستانی جانتا بچہ بچہ کہ یہ اکثریہ والے شہصدان اقتدار کہاں سے حاصل کرتے ہیں طاقت اختیار تو پھر وہ بھی اتنے بولے بچے نہیں ہوتے آج کے بچے بڑے سمیدار ہیں وہ ہمارے جیسے نہیں جیسے ہم اہم کوئی کرتے تھے وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں نہ وہی ان کے خداوں سے ان کے باپ سے ان کے باپ کے باپ سے وہ بھی بنا کے رکھتے ہیں انہیں کسی نے بتا دیا ہے کہ سنا ہے کہ رکھی ہوئی کام آتی ہے اس لیے ہم نے رکھی سے بنا رکھی ہے تو یہ بھی رکھی سے بنا کے رکھتے ہیں ہر صورت یہ بشک شہصدانوں کے کہنے پہ جو اقتدار میں انہوں لوٹ مار کریں کرپشن کریں ان کے کہنے پہ تکلو غات گری کریں لیکن وہ ہوتے اسی کے ہیں جو ان شہصدانوں کا باپ ہوتا ہے اور جو سب کا باپ ہے جو باپ کا بھی باپ ہے اور یہ جس سے یہ سب اقتدار کی بیک مانگتے ہیں آج کل میرا محبوب بلاول بٹو زرداری وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب بھوڑے ہیں مجھے اقتدار دو ایک کو کہتا ہے سپر لارڈا ایک کو پتہ نہیں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے ایک نے جیل میں سے آنا نہیں ایک نے جیل میں چلے جانا ہے میرے محبوب قائد محمد نوازشیف صاحب کہتے ہیں کہ ناہل کو اقتدار دیا کس نے دیا یہ بھی تو بتاؤ یہ صاحب کس نے دیا تو اس کا نام لو تو ملک برباد ہو گیا اب مجھے دو میں تیربہ کار ہوں میں تیربے سے ملک برباد کروں گا جس طرح میرے چھوٹے بھائی نے سلامہ میں کیا ہے اب نان خان کہتا ہے مجھے دو میں ملکی ایسی تیسی کروا دوں گا اسمان بودھار سے یا پھر دفتر ادربار علیہ اسلام آباد اور پنڈی والوں کو سارے اکتیار دے کہ میں تو دیسے ایسے کچھ سید بایا کروں گا یہ تو سارے ہیں میں کیا کہوں ہاں ایک بات میں مانداری سے کہتا ہوں میرے رائے ہے امران خان اگر کپ کوتا سے لوٹ مار کی ہوتی تو جو اس کا حال ہونا تھا وہ آج تک پاکستان میں کسی کا حال ہوا نہیں اس نے یا اس کے خاندان کے قریبی لوگوں نے لیکن وہ کوئی ملی نہیں کسی کو بھی باقی وہ فرشتہ تو ہے نہیں نہ وہ سیاستان ہے وہ تو قسمت سے سیاست میں آگیا ہے تو خیر پھر وہی آتے ہیں راو انوار پہ مرشد زرداری کہتے تھے یہ میرا بہادر بچہ ہے راو انوار مرشد زرداری صاحب اب وہ بچے نہیں مرز کر چکا پہلے بھی اب بچے باپ کے باپ بن جاتے ہیں دیکھا نا کس طرح راو انوار آپ کا ماظر کے ساتھ یہ باتوں باتوں میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ تو باپ بن گیا وہ آپ کا کس طرح باپ بن گیا یہ کہاوتاں کہہ رہا ہوں تو یا پھر یہ اس باپ کی ہوتے ہیں جو سب کا باپ ہے ان کا جیسے اقتدار مانگتے ہیں جو باپ کا بھی باپ ہے اسی کو یہ ہر چیز بتاتے ہیں ابھی تو مرشد زرداری صاحب آپ کا بہادر بیٹا میدان میں آیا ہے ابھی تو میرے قابل ساتھ اخترام انہیں کیا کہنے چاہئے قائد انقلاب پجاب میرے بھائی رانہ سناولہ صاحب کا بہادر بچہ بھی تو کہیں آنا ہے لائک بچہ حرق وحید اور وہ میرے انگلی والے محبوب شاہستدان عظیم منتظم دنیا کا عظیم منتظم شیرشاہ سوری کے بعد بارے سگیر کا سب سے بڑا منتظم وہی ہے میاں شباق شریف صاحب اس کا لائک بہادر بچہ بھی تو آنا ہے نا وہ لہور میں بیٹھا ہوا ہے عابد باکسر یا عمر ورک وہ بھی دنیا سب دنیا بہادر بچے انکی وہ بھی میدان میں آئیں گے سرداری صاحب آپ سے گلتی ہوگی ہے کہیں نہ کہیں مجھے سوفی یقین ہے میں یہی کہوں گا یقین ہے یہ نہیں کہوں گا مجھے علم ہے کہیں نہ کہیں آپ باپ کو اور سب کے باپ کو اندرخانے لرکار چکے ہیں یہ چونڈی وڈ چکے ہیں اور اس کا خمیادہ اب آپ کو بگتنا پڑ رہا ہے مگرنا راونوار پہلے بھی ادھر تھا شبی ادھر تھے ان راونوار صاحب سب کچھ پہلے بھی جانتا تھا آئے کوئی نئی بات تو نہیں اس نے بتائی یا اس کے وہم اکمان میں آئی تو اس لیے کہتے ہیں کہ دو لفظ کہوں گا کٹورے پہ کٹورا بیٹا باپ سے بھی گورا مشرد زرداری صاحب بیٹا باپ بن گیا باپ کا بھی باپ بن گیا اس کے علاوہ یہ کہوں گا گرو جنہ دے ٹپنے تے چھلے جان چھڑپ یہ پنجابی کیا ہے کہ جس کا گرو یاستاد اتنا لائک ہو مشرد زرداری کی طرح اس کا شگرد بھی اس سے دو ہاتھ آگے نکلتا ہے یہ وقت نے سابس کر دیا اس کے ساتھ یہ یاد دیئے اللہ حافظ